اسلام علیکم میری پیزا کی ریشپی لے کے آئی ہوں اور جھٹ پٹ سے بڑھنے والی اور ذائقے سے بھرپور یہ ریشپی ہے تو چلتے ہیں اپنی ریشپی کی طرف کہ میں نے اس کو کیسے بنایا اس سے پہلے پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں آل نوٹیفکیشن کو بھی کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ کو بروقت پہنچیں ویڈیو پسند ہے لائک کریں شیئر کریں اپنے فیملی اور فرینڈز میں اور کمنٹس بھی پلیز ضرور کریں تو پیزا بنانے سے پہلے سب سے پہلے جو مین سٹیپ ہے وہ ہے ہم بنا لیتے ہیں پیزا ڈو اس میں آپ کو سٹیپ بسٹیپ بتاؤں گی کہ پیزا ڈو پرفیکٹ ہم کیسے بنا سکتے ہیں یہ جو کپ آپ کو میں دکھا رہی ہوں اس کپ سے میں نے دو کپ کے جتنا میدہ لے لیا اور ایک کپ کے جتنا میں نے بھر کے ایک کپ کا دودھ کا لیا آپ چاہت اس جگہ پانی بھی لے سکتے ہیں ون ٹی سپون میں نے لیا ہے خمیر جس کو یسٹ بھی کہتے ہیں اور ون ٹی سپون لیا ہے میں نے یہاں پہ شوگر ریگولر جو گھر میں یوز ہوتی ہے اور ہسپے ذائقہ نمک یہ ہافٹی سپون اور ون ٹی بل سپون بھر کے میں نے یہاں پہ لیا ہے ملک پاورڈر کسی بھی برینڈ کا یہ ملک پاورڈر آپشنل ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو ایڈ کریں نہ ہو تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور یاد رہے یہ جو خمیر میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں جب بھی آپ اس کا پیکٹ اوپن کریں گے تو جو کھلا تو اس کو فریج میں رکھنا ہے باہر نہیں رکھنا اگر ابھی آپ کے پاس باہر پڑھاؤ کچھن میں پڑھاؤ تو اٹھا کے اس کو فریج میں رکھ دے کیونکہ یہ رائز نہیں ہوتی یہ خراب ہو جاتی ہے باہر پڑے رہنے سے تمام چیزیں میں نے میٹ دے میں ایڈ کر دی اور تقریباً دو ٹیبل سپون کے جتنا اس میں آئل ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو اچھے سی ہم نے مکس کر لینا ہے آپ دو سٹیپ کر سکتے ہیں اگر آپ یسٹ کو چیک کرنا چاہیں پہلے پانی میں ایڈ کر کے اس کو رکھ سکتے ہیں دس سے پندرہ منٹ کے لیے اگر اس میں رائز ہو جائے گی اس کا تھوڑا سا کوئنٹیٹی بھی تھوڑی بڑھ جائے گی اس کی تو آپ اس کو پھر اپنی میدے میں ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے اس کو ایکسپیرینچ کی ہوئے میری ماشاءاللہ الحمدللہ فریج میں بڑی ہوتی ہے تو وہ یسٹ سے ہی کام کر دی ہے تو میں اس کو ایڈ کر دی ہے ڈریکٹ میدے میں یہاں پہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ ایڈ کر رہی ہوں آپ اس جگہ پانی بھی لے سکتے ہیں سادھا پانی اور یہ کیونکہ گھر کے لئے بن رہا ہے تو زیادہ اچھی کوئلیٹی ہوگی تو بہت اچھا لگے گا تو میرے گھر میں تو یہ بہت پسند کیا جاتا ہے تو اس کو میں دودھ میں آٹے کو گوند رہی ہوں پیزا ڈو کو تو یہ ایسا دودھ ہے کہ اس میں ہلکا سی انگلی بھی ڈپ کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ ہلکا گرم ہے وارم جیسے ہوتا ہے ہلکا گرم پن نیم گرم تو اس طرح کا نیم گرم پانی لینا چاہے تو نیم گرم پانی لینا ہے دودھ لینا ہے تو پھر وہ بھی نیم گرم لینا ہے تو ساری چیزوں کو میں نے مکس کر لیا ہے جس طرح ان سے ہو سکا ہے کہ یہ بہت زیادہ اس کو ہم نے نرم بھی نہیں گوننا یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہاتھوں کو بھی چپا کر رہا ہے اور آپ کو لگ رہا ہوگا یہ نرم ہے یہ بلکل بھی نرم نہیں ہے یہ پرفیکٹ ریشو میں نے آپ کو بتائی ہے تو یہ اس کو ہم جتنی جان لگا کہ اس کو آٹا گوندیں گے یہ اس کی ڈو کو تیار کریں گے تو اتنے اچھے آپ کے پیزے تیار ہوں گے یہ خاص ٹپ ہے اب دیکھیں میں نے ویڈیو سکپ کر دی تھی کہ میں نے اس کو مسلسل اس کو گوندی رہی ہوں ہاتھ سے اور جب تک یہ ہاتھ کو چپکنا بند ہوا ہے تھوڑا سا میں نے ہلکا سا آئل لگا تھا ہاتھوں کو اور آئل لگا کے سارا میں نے اتار لیا تھا تو وہ اتر گیا تھا تو اب اس کو میں نے پانچ سے سات منٹ جان لگا کے اس کو ڈو کو ہم نے تیار کرنا ہوتا ہے تو پھر اچھی دو تیار ہوتی ہے اب دیکھیں جیسے اس میں گلیٹن آ گیا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا کیونکہ دو اچھی تیار ہو گیا ہے آئل لگا کے اس کو رائز ہونے کے لیے رکھ دیا اب ماشاءاللہ ریسٹ کے بعد اس کو تقریباً آپ سے جتنا ٹائم ہو اس کو تنا ریسٹ دینا آپ آج کل ویسی گرمی ہے آدھے گھنٹے میں گھنٹے میں بھی رائز ہو جاتی ہے اگر زیادہ ٹائم دینا دو تین گھنٹے تو وہی زیادہ بہتر ہے تو تقریباً میں نے اس کو زیادہ ٹائم دیا تھا کیونکہ میں نے اور کام بھی کرنے تھے تو یہ دو تین گھنٹے پڑی رہ گی تھی تو اچھی سی راؤنڈ شیب میں تو میں اس کو کٹ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس یہ کٹر نہ ہو تو کسی باکس کا ڈھکن بھی لے کے اس کے ذریعے سے بھی کٹ کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ بلکل ایک ہی سائٹ پہ کٹ ہو گئی ہے سیم سائز میں تو اب اس کو بنا رہے ہیں بغیر اوون کے تو اس کے لیے میں نے میری خاص ٹی پہ اگر آپ چاہیں تو اس کو فالو کر سکتے ہیں اس کو ہلکا سامنے کوک کرنا ہے اس کا کلر چینج ہوں دیکھ لیں ماشاءاللہ کلر بھی چینج ہو گیا ہو ہے اور اس کے ہم سائٹ بھی چینج کر دیتے ہیں دوسری سائٹ کو ہم کم کوک کریں گے اس کو ہم زیادہ دیر کوک نہیں کریں گے اب یہ ماشاءاللہ بلکل تیار ہو چکے ہو دوسرے میں نے سکیور شیب میں کٹ کر لیا تو اسے یہ تھا کہ میں اس کو بناوں گی اوون میں اور جو راؤنڈ شیب میں اس کو بناوں گی آہ آجاتے ہیں اب اپنے انگریڈینٹ کی طرف سب سے پہلے جو پیزا کے لیے چکن استعمال کیا اس کو دیکھ لیتے ہیں میں نے کس طرح بنایا ہے یہاں پہ میں نے لیے 1.5 ٹی سپون کے جتنا کریش چلی اور 1.5 ٹی سپون سابوزیرہ اور اس کے لیے ایک پیچ کلر کے لیے اور 1.5 ٹی سپون نمک یا ہسپی زائی کا اور 1.5 ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر آپ سپائسز اپنے حساب سے کر لیے سکتے ہیں ایڈجسٹ اور یہاں پہ 1 ٹی بر سپون کے جتنا آئل استعمال کریں گے تمام چیزیں میں اس فرائی پین میں ڈھا رہی آپ چاہے تو پہلے سے بھی مارینیڈ کر کے کسی باول میں بھی کر سکتے ہیں کیونک ہم نے جھٹ پٹ سے کام کر رہی تو اس کو میں کوک کر لیتی ہوں تمام چیزیں میں ایڈ کر دی ایڈ 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 میکس کر لیتے ہیں میں نے اسے فلیم پہ رکھ دیا اور اس کو ہم فرائی کر لیتے ہیں اچھے سے تاکہ ہمارے تمام مسائلے ایک ساتھ چکن میں اچھے سے میکس ہو جائیں اب چاہیں تو پہلے بھی مرینیڈ کر کے اس کو رکھ سکتے ہیں یہاں پہ ماشاء دیکھیں جو ہم نے کلر ڈالا ہے تو اسے اچھا چکن ہو گیا ہو ہے خوش خوش چکن اور پانی آدھے کپ کے جتنا میں نے ایڈ کر دی ہے تاکہ چکن ہمارا اچھے سی ٹینڈر بھی جائے گل جائے ایک چیز یہاں پہ ڈالی ہوں لیمن پاوڈر اگر آپ کے پاس لیمن پاوڈر ہے تو آپ اس میں ڈالیں اگر فریش لیمن ہے تو وہ ایڈ کریں کیونکہ اسے ٹیسٹ بہت اچھا ہے یہاں میں سکیپ کر دی تھی مسئلہ سے سارا پانی ڈرائی ہو چکا ہوا دیکھ سکتے ہیں میں چکن کی کیوپ کو کٹ کر رہی ہوں آرام سے کٹ ہو گیا یہاں پہ ہم دو قسم کی چیز لے رہے ہیں چیڈر اور موزریلا دونوں کو ہمیں یوز کرنے ہے 3 ٹیپ سپون کیپسکا میں کیوپ کی کٹ میں پیاس بھی 3 ٹیپ سپون کے جتنے ہیں اور ٹو ٹیپ سپون ٹماٹر ہیں کیوپ کٹ اور یہ دونوں پیزر سوس کی رشپی میری چینل پہ اپلوڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پہ 1 ٹیپ سپون کریش چلی 1 ٹیپ سپون اور اگر لیے اور جو ہم نے داؤٹ اوون بنانا ہے اس کے پر ہس پیزر سوس لگا دی ہوں میں مشللہ سپ پیزر سوس لگا دی ہے اور یہاں پہ موسریلہ چیز ہم ایڈ کر جاتے ہیں اپنی پسند کی یا اس بھی ضرورت جیسے بھی آپ کو پسند دو سب پر چیز بھی ایڈ کر دی اور یہ چیکن جو تیار کیا آپ کے سامنے اس کی کی اپنی ضرورت کے مطابق اس کی پر بھی ایڈ کر دی شب پی لگا ماشاءاللہ یہ ہمارے پیز تیار ہونے والے ہیں تو ساتھ ہی میں اس کے اوپر ویڈیو پی ایڈ کر دی تاکہ مزید زیادہ بڑی نہ ہو تو تھوڑی سے میں کرش چیلی اور اور دونوں میں نے سپنگل کر دی ہیں اور اب ماشاءاللہ ہم اس کو اپنے رکھتی ہے بیک ہونے کیلئے ہمارے اتنی سپیس ہی باقی جو رونڈ شیپ میں بچ گئے ہیں اور ان پہ سکیو شیپ میں پیز سوز ایڈ کر دی کسی پہ دو کسم کی بنائی تھی دونوں کسم کی ہم نے یوز کی ہے ماشاءاللہ سیم پروسیجر ہے پہلے چیز لگانا ہے کسی پر ایک دو پہ چکن بھی آٹ کی ہے باقی پہ میں نے ویجوری آٹ کر دی اور دونوں شپنگل کر دی ہوں چیز بھی آٹ کر دی ہوں آپ چاہیں تو موزرائلہ چیز بھی آٹ کریں اگر آپ کے پاس چیز نہیں ہو تو اپنے پری ہیٹ اوون میں رکھ دیا بیکنگ ٹرے دس منٹ پہلے اس کو میں پری ہیٹ کر لیا تا ون فیفٹی ڈگری پہ اوپر دونوں روڈ اوپن کی اوپن اور لاسٹ میں نیچے والا روڈ اوپن کر دیا تاکہ چیز ہماری جلینہ اوپر روڈ بند کر دیا دیکھیں ماشاللہ پندرہ منٹ میں ہمارے اوون والی پیزا تیار ہو چکے اور پچیس منٹ لگ ہی داؤ اوون میں تو آپ بھی ضرور ٹرائی گی جیگا تو مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی اور مزیددار میرے گھر میں بہت پسند کیا جاتا ہے اور آپ بھی ضرور ٹرائی کریں اور مجھے بتائیں آپ کو یہ میری ریسپی کیسے لگی اور اللہ آپ سب کو اپنی لازم نعمت کے سائط لے رکھئے اپنا بہت سرا خیار رکھئے گا پھر لوٹ کے ہوں گے ایک زبردست خطرنا ریسپی کے ساتھ تب تک اجازت چاہتی ہوں اپنی دعا میں مجھے یاد رکھی گا اللہ حافظ